موسیقی ککچھائیں لائن جو لائن ہوتی ہے کہتے نہیں ہے یار یہ لائن ادھر کو گئی ہے ٹرین کی لائن یہ ادھر گئی ہے اور یہ تو جو لائن ہوتی ہے جو گلیوں کو بھی مطلب گلیوں کو بھی جو استعمال ہوگا جہاں عربی کا وہ خطوط کر کے ہی استعمال ہوگا خطوط کا مطلب لائنیں اور گلیاں ہوتی ہیں گلیاں ہوتی ہیں شہروں میں ہمارے گاؤں میں جو شہروں میں ہوتی ہیں سٹی بلیج میں جو گلیاں ہوتی ہیں انہیں بولتے ہیں خطوط خطوط اور ایک لائن کو بولیں خط خط یعنی ایک لائن اور جب لائنیں بولنا ہوگا تو بولو گے خطوط پینڈوں میں پانی لگا دو بھئی پینڈ آگئے پینڈوں پانی لگا دو ایک پینڈوں کو بولتے ہیں شجر یا نخل شجر یا نخل اور جب بات کریں گے پینڈوں کی تو پینڈوں کو بولیں گے اشجار اشجار یعنی پینڈوں پینڈوں میں یعنی اشجار قدم قدم کو عربی میں کہایا تھا گدم لیکن زیادہ قدموں کی بات ہوگی کہتے ہیں کتنے قدموں میں پڑ جائے گا یہ کتنے قدموں میں کتنے قدموں میں وہاں تک پہنچ جائیں گے تو قدموں میں یعنی یہ ایک قدم کی بات نہیں ہو رہی یہاں قدموں کی بات ہو رہی ہے تو قدموں بولیں گے گدمات گدمات یعنی قدموں میں کترے 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 کترہ ہے جب بات ہوں گی بونوں کی کتنی بونے ہیں تو اسے بولیں گترات گترات یہ کاف کو گاف کر کے بولا جاتا ہے کترات بھی بول سکتے ہو لیکن گترات کہو گے تو ایک دم سمجھ آئے گی گترات یعنی کترے کترے بونے عورت کو بولتے ہیں حرمہ اور جب زیادہ عورتیں ہوں گی تو بولنگا حریم حریم یعنی عورتیں لڑکے یعنی بوائے بوائے ہوتا ہے لڑکہ ایک لڑکے کو بولنگے بلد ایک لڑکے کو بولنگ بلد جب زیادہ لڑکے ہوں گے تو بولنگا اولاد اولاد یعنی لڑکے اور بچوں کی بات آتی ہے بچہ تو بچے بلتے ہیں طفل بچے زیادہ ہوں گے تو بولنگا طفلات لیکن بچے کا یہاں پر معنی جو ہوتا ہے وہ سیم سیم یہاں پہ جو اولاد ہے اس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے بچے کتنے کہنا ہے کہ آپ کی کتنے بچے ہیں تو اولاد کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں اولاد یعنی بچے کم اولاد آپ کی کم اولاد کرو کم کا مطلب ہوتا ہے کتنے اولاد یعنی بچے کم اولاد انتا انتا کم اولاد تو آپ کی کتنے بچے ہیں کم اولاد کم اولاد آپ کی کتنے بچے ہیں تو ہم اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں بکرا جو گوٹ ہی گوٹ جو بکرا ہوتا ہے ہمارا تو اسے بکروں کو بولتے ہیں خروف مگر جب بات ہوگی بکروں کی کتنے بکرے ہیں ہمارے پاس کتنے بکرے ہیں تو بکروں بکرے جو زیادہ جو زیادہ کر کے بکروں کو بولنا ہے تو بولنا ہے خروفات خروفات یعنی بکرے کھیت کھیت کو بولتے ہیں مجرہ مجرہ مزرہ اور جب بات کریں گے کھیتوں میں کہتے ہیں نہیں یہ کھیتوں میں پانی لگانا تو ایک کھیت میں تھوڑی لگانا ہے کھیتوں میں بات ہو رہی ہے یہ کھیت بات نہیں ہوئی اور کھیتوں میں لگانا ہے تو کھیتوں یعنی کھیت زیادہ ہیں تو کتے اور لنگ مزرعات مزرعات مزرعاتchuck یعنی مزرعات یعنی کھیتوں کرسی ایک کرسی بولتے ہیں کرسی لیکن جب زیادہ کرسی ہوں گے تو کیوں گے کرسیاں کرسیاں یعنی کرسیاں قبیلہ قبیلے ہوتے تو اسے کیا بولنگا قبیلہ قبیلہ ہی بولنگا جب قبیلے کی بات آئی قبیلے کتنے قبیلے ہیں تو بولنگا گبیلات 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 مٹھائی کو بولتے ہیں حلو حلو میٹھے کو بولتے ہیں حلو تو بات ہوگی مٹھائیا مٹھائیا تو بولنگا حلویات 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 یعنی مٹھائیا روٹی کو بولتے ہیں خبز الخبز ایک روٹی کو بولتے ہیں جب بات ہوگی روٹیاں تو بولنے ہیں الخبز الخبزات 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 یعنی روٹیاں دالے دالوں کو بولنے ہیں آدس آدس یعنی دال دالے قبر کو بولتے ہیں گبر بات ہوں گی قبریں مطلب ایک قبر کی بات نہیں ہوگی کبروں کی بات ہوگی کتنی قبریں ہیں تو بوسے والیں گو الگبور الگبور یا وال سکتو الکبور الگبور الگبور یا الکبور قبرستان قبرستان تو قبرستانو کیا حلنگے اonie کبرستانو بولتے ہیں مدفن اتنی مدفن میرا سرکار کی گلیوں میں بنا دے تو مدفن کا مطلب قبرستان ہوتا ہے مدفن تو اسے اور بات ہوگی کبرستانوں کی کتنے کبرستان ہے کبرستانوں زیادہ کبرستان ہے تو کیا بولیں مدفنات مدفنات یعنی کبرستانوں میں اس طرح سے ہم بول سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے کسی ایک چیز کا زیادہ کر کے بولنے کا کچھ جو ہمارے سب سنٹینس ہوتے ہیں کچھ سب دیس ہوتے ہیں جس میں لاشت میں تا نہیں آتا ہے نا ہم جو زیادہ کر کے بولتے ہیں تو حلو حلویت خبز خبزت خبزت یعنی لاشت میں تا آجاتا ہے کبرستانوں مدفن تو مدفنات کمرے کو بولتے ہیں گھورفہ اور زیادہ کمرے ہوں گے تو بولیں گھورفات گھورفات تو لاشت میں تا جادہ کر آتا ہے معججہ 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 یعنی میریکلز میریکلز ہوتے ہیں کہتا نہیں ہے جی تو کرشمہ ہو گیا یا چمتکار ہو گیا تو معججہ کو کیا بولن کرشموں کیا بولن معججات معججہ معجزات جیسے ہم اپنی عام بھاسم کو بھی گزیں یعنی معججہ دکھا دیا اس نے تو یعنی بہت اچھا معججہ دکھایا بہت اچھا کرشمہ دکھایا تو اسے ہم معججہ جو ہوتا وہ ایک ایک کرشمہ بکتے ہیں جب بات کرشمے کیا تھی ہے جیسے کتنے کرشمے دکھا ہے یار کتنے مطلعہ چمتکار دکھا ہے تو کیا بلنگاں معززات معززات یعنی کرش میں تو دوستو یہ تھے کچھ ہمارے ایک سے زیادہ کر کے بولنے والے شبت تو آئی حب گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو